السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزرگو اور بھائیو قرآن عزیز سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِسْتَعَزَّنَ رَبُّكُمْ اور جبکی تم سب کے رب نے اعلان کر دیا آگاہ کر دیا تمام لوگوں کو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ اگر تم میری نیمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے میری نیمتوں کی ناشکری کی اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ بِلَا شُبْحَا میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں خاص طور پر کی ہیں ایک بات کہ اگر نیمتیں استعمال کرنے کے بعد اس کو پانے کے بعد تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا کس چیز میں بڑھاؤں گا ہر چیز میں بڑھاؤں گا تمہاری عمر میں بڑھاؤں گا نیکی میں بڑھاؤں گا مال میں بڑھاؤں گا اولاد میں بڑھاؤں گا عزت میں بڑھاؤں گا شہرت میں بڑھاؤں گا ہر طریقے سے میں تمہیں بڑھاؤں گا لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ نیمتوں کا شکر کیسے کیا جائے گا شکر کسے کہا جاتا ہے ہر اللہ رب العالمین کی نیمت پر شکر ہے مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کھانا کھالیں تو دعا پڑھیں کھانا کھانے کے بعد اسی طریقے سے اللہ کی ہر نیمت پر ہمیں شکر عدا کرنا ہے ہم جب سوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اللہم بسم کا اموت ہوا ہے سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں یہ سارے کلمات اللہ رب العالمین کے شکر کے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی نیمتیں ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہیں قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحُسُوحَا اللہ کے بندو میرے بندو اگر تم میری نیمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو لَا تُحُسُوحَا تم نہیں گن سکتے آپ غور کیجئے کہ صبح سے لے کر کے ابھی تک ہم نے اللہ رب العالمین کی کتنی نیمتیں استعمال کی ہیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نیمت کہ اس نے ہم کو نید سے بیدار کیا نید ایک موت ہے اس نے سورج دیا اس کی روشنی سے ہم نے فائدہ اٹھایا اس کی گرمی سے ہم نے فائدہ اٹھایا اللہ کی بے شمار نیمتوں کو ہم نے استعمال کیا اب اللہ کی توفیق سے یا اس کی نیمت ہی ہے یا اس کا فضل ہے کہ ہم نے جماعت کے ساتھ عصر کی نماز کو ادا کیا ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے نیمت کے شکریہ کی چاہے وہ مسئلہ نماز سے ہو چاہے وہ مسئلہ حلال و حرام سے ہو چاہے وہ کھانے پینے سے ہو ہر چیز پر اللہ رب العالمین کی نیمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے آپ غور کیجئے کہ جب ہمارے آبا وزداد بمبئی کی سرزمین میں آئے تھے کیا لے کر کے آئے تھے تھوڑے سے پیسے لائے تھے محنت کیا مزدوری کیا مشقت برداشت کیا آج اللہ رب العالمین نے اپنی نیمتیں اتنا زیادہ ہمارے اوپر نشاور کی کہ اس بمبئی کی سرزمین میں میرے بزرگو اور بھائیو کوئی دکان والا ہو گیا کوئی مکان والا ہو گیا کسی کو اللہ تعالی نے دونوں نوازا اور کسی کو اللہ رب العالمین نے اس سے کم نوازا بہرحال اللہ کو دنیا کا نظام چلانا ہے اس وجہ سے ساری چیزیں تو برابر نہیں ہو سکتی پانچوں اگلیاں برابر نہیں ہیں کہا جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی نیمتیں یتنی زیادہ ہیں یتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہمارے اوپر تو جب اللہ رب العالمین کی یہ نیمتیں ہم کو ملی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر عدا کریں صبح اٹھیں جب معزین عزان دے حیاء علی الصلاحی علی الفلا پہلی سب میں کوشش کریں کہ ہم پہنچیں اللہ رب العالمین کی نیمتوں کا شکر عدا کریں اسی طریقے سے مہمان آجائے مہمان نوازی کریں دیگر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور اللہ تعالی نے نیمتیں دی ہیں تو لوگوں کے اوپر خرج کریں استعمال کریں لوگوں کو کھائیں کھلائیں اور خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ لا یاکل تامکا الا تقی کہ آپ کا کھانا متقی لوگ ہی کھائیں تو اس بات کا خصوصی طور پر احتمام کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی نیمتوں کا ہر حال میں شکر عدا کیا جائے ایک شاعر کہتا ہے کہ مہمان آجائے تو اس سے بدل نہ ہو شکر کر رزاق کا شکر کر رزاق کا بدل نہ ہو مہمان سے رزق کھاتا ہے وہ اپنا تیرے دسترخان سے اللہ تعالی نے آپ کے دسترخان کے اوپر اس کا رزق لکھ دیا ہے تب وہ استعمال کرتا ہے لہذا اس سے کبھی بدل نہیں ہونا چاہیے ایک آخری بات جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم نے میری نیمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اللہ تعالی نے قوم سبا کا ذکر قرآن مجید میں کیا بلکہ ایک سورے سورے سبا کے نام سے محصوم ہیں اس میں اللہ تعالی نے لقد قان لسبین فی مسکنہم آیا مختصرا ذکر کرتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قوم سبا کو ہم نے جہاں پر سکونت اختیار کرنے کی جگہ عطا فرمائی تھی اتنی بے مثال تھی کہ بیچ میں وہ لوگ رہتے تھے اللہ تعالی نے ان کے دائیں دو باغ رکھے تھے اور بائیں دو باغ رکھے تھے یہ اللہ تعالی نے ان کو شان و شوقت عطا کی تھی اپنی نعمت اللہ تعالی نے عطا کی تھی لیکن ان کو کہا گیا تھا قلوم رسک ربکم و شکرولہ اپنے رب کا رسک کھاؤ اس کی نعمتوں کا شکرہ دے کرو بلدتن طیبہ و ربن غفور بڑا پاکیدہ شہر ہے اور بڑا بخشنے والا رب ہے اللہ تعالی نے ان کو بے مثال یہ باغ اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا حشرات الارض نہیں تھے کیڑے مکوڑے نہیں تھے بینی بینی خوشبو آتی تھی ساپ اور بچھو کا گزر ان کے باغ سے نہیں ہوتا تھا اور بعد فسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے فل کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک شخص یا ایک عورت ٹوکری رکھ کر کے مقتل رکھ کے گزرتی تھی تو گزرتے گزرتے بغیر توڑے اتنا فل اس باغ سے گرتے تھے کہ اس کی ٹوکری گزرتے ہوئے فلوں سے بھر جاتی تھی اللہ تعالی نے اتنا عظیم شان باغ ان کو عطا فرمایا تھا اتنی نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی فعارزو انہوں نے انکار کر دیا تو ہم نے بارش کا عذاب ان کے اوپر بند کا عذاب ہم نے ان کے اوپر بھیج لیا ہم نے ان دونوں باغ کی جگہ اللہ نے فرمایا بہر کے پتے اور اسی طرح جھاؤ کے طرق ہم نے لگا دیئے وہاں پر یعنی ان کی وہ نعمت ختم ہو گئی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری نعمتوں کا شکر عدا کرو گے تو ہر طریقے سے میں تمہیں بڑھاؤں گا اور اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر عدا کیا جو آج اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمایا ہے تو میرے بھائیو اللہ نے فرمایا میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے لہذا ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور ہر حال میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے جس طریقے سے اس انٹرنیشنل شہر بمبئی میں بسایا ہے ہر طریقے سے نمازہ ہے ہمیں ہر میدان میں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر عدا کریں اور اس کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی باتیں کتاب و سنت کے روشنی میں ارد کی گئی ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن